آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز چینل حق کی آواز پر آگے چل رہی ہے جبکہ بھارتی زندہ پاٹی اکیس نشیتوں پر اور مجلس اتحاد دل مسلمین تیویس نشیتوں پر آگے چل رہی ہے اور کانگریس کو دو نشیتیں حاصل ہوتی نظر آ رہی ہیں یعنی کہ دو نشیتوں پر کانگریس آگے چل رہی ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طریقہ سے ہمارے ایکزیپ ٹول میں ہم نے کہا تھا کہ عوام نے ٹی ایر ایس حکومت کی فراہی اسکیمات پر اپنا اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ٹی ایر ایس کو بڑھے بیونا پر ووٹ کیا ہے اسی طرح بی جے پی پر بی جے پی بھی آج اکیس نشیتوں پر جو آگے ہیں وہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک کسی کرش میں سے کم نہیں کیونکہ اکثر عام نے بی جے پی کے فرخہ پرست ایجنڈے کو نکار دیا تھا لیکن پھر بھی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی بھی شہر میں کچھ فرخہ پرست علاقے ایسے ہیں جہاں پر بی جے پی جو سو جیتنے کے خریب ہے یعنی کہ بی جے پی کو ان کی تائد حاصل ہو رہی ہے اکیس نشیتوں پر بی جے پی آگے ہے جبکہ مجلس تعدل مسلمی نمبر صحابقہ موقف کو برخیار رکھنے میں کہاں بھی حاصل کرتی نظر آ رہی ہے تیویس نشیتوں پر وہ آگے ہیں ایک نشیت وہ جیت چکے ہیں اور کانگریس جہاں اس کے پاس ایک نشیت تھی کا بھی آہستہ سے آغاز ہوا ہے لہٰذا ابھی وہاں کے نتائج بھی آنا آنک آنا ہے بہرحال ایل بی نگر سورو نگر اس طرح کے علاقوں میں جو سو بی جے پی کا پڑھنا بھاری نظر آئے بل جبکہ کوکٹ پلی جیے بی جنگ کوکٹ پلی اور دیگر جو علاقے ہیں جہاں پر آندھرا کے سیٹلرز رہتے ہیں اور پڑھا لکھا تب خرد ہے وہاں پر ٹی آرز کو کانگریس ہوتی نظر آ رہی ہے اور پرانے شہر کے اکثر بلدی حلقوں میں مجلس اپنا دردباہ بنائے ہوئے ہیں پہلے ایرون کے نتائج کے بعد یہ صورتحال جو ہمارے سامنے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ٹی آرز باون نشیطوں پر آگئے ہیں بی جے پی اکیس نشیطوں پر آگئے ہیں مجلس تیادل مسلمین ٹیویس نشیطوں پر آگئے ہیں کائر ایس دو نشیطوں پر آگئے ہیں اور مجلس نے سب سے پہلے کامیبی درج کی ہے ماجید سن سابق میر نے مہیندی پٹنم سے انہوں نے کامیبی درج کی ہے اور ایسو پڑا سے بھی ٹی آرز نے اپنا کھاتا کھولا ہے ایسو پڑا کے ٹی آرز نے دوارے بھی کامیبی حاصل کر لی ہے تو ناظرین اندخابات کے نتائج کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑو رہی ہے آپ کے اپنے پرسندہ چنل سٹی اینیا نیوز حق کی آواز پر دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹیٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹیٹیمنٹ پرگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی اینڈیا نیوز حق کی آواز